روح اکبر اللہ و اکبر و من بعد و جوم اجیفرہ المؤمنون بنصر اللہ ينصر من يشاء و هو العزیز الرحیم وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولیکن اکثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاہر من الحیات الدنیا و هم عن الآخرت غافلون اولام یتفکر فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینم الا بالحق و اجل مسمع و ان کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون اولام یسیر فیل ارد فینظر کیفا کانا آقبت اللذین من قبلهم کانو اشد منهم قوتم و آثار الارض و اعمروہ اکثر مما اعمروہ و جاتهم رسول لهم بالبینات فما کانا اللہ لیظلمہم ولیکن کانو انفسهم يظلمون ثم کانا آقبت اللذین اصاؤسوا انقذبوا بے آیات اللہ و کانو بہا يستازون صدق اللہ العظیم یہ سور روم کے پہلے رکو کی آیتیں تھی جو تلاوت کی گئی ان آیات کا ترجمہ سمات فرمائیے رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور وہ دن ہوگا جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہیں یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا اللہ نے آسمان اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں بھرک اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ نہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے انہوں نے زمین خوب دھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے یہ تھا ان آیات کا ترجمہ سورہ روم مکی سورہ تھے مکی میں نازل ہوئی اس میں چھے رکو اور ساٹھ آیات ہیں اس کا نام سورہ روم پہلی آیت غلے بتر روم سے اخص کیا گیا ہے اس کا شان نزول نبوت کا پانچوں سال ہے جب ہجرتِ حفشہ واقع ہوتی اس سورے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیشنگوئی کی ہے اور اس پیشنگوئی کی وجہ سے قرآنِ مجید اللہ کا کلام ہے اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسولِ برغ ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے بہرحال آپ چلتے ہیں درس کی طرف فرمایا فرمایا علیف لام میم یہ سورہ یہ سورہ روم ہے اس کے اندر میں جو علیف لام میم اس کو کہتے ہیں حروفِ مقتعات قرآنِ مجید کی بہت سی سورتوں میں اس کی ابتدہ میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں اور اس کو کہتے ہیں حروفِ مقتعات رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ان سورتوں کا نزول ہوا تو اس وقت ہر کوئی ان حروفِ مقتعات سے ان کے معنی اور مطالب سے واقف تھا اور اس معاشرے میں اس طرح کا چلن رائج تھا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یہ قرآن مجید کی کچھ سورتوں کے پہلے جو آپ الفاظ کہتے ہوئے کیا ہیں اور صحابہ قرآن نے مناتر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس تعلق سے کہا اس لئے کہ اس لفظ کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور قرآن مجید کے ناظرین کو یہ چاہیے کہ وہ اس کی جسطور میں نہ رہے ہیں اس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر ہم نے اس کے معنی اور مطالب کو نہ جانے تو ہمارے ہدایت میں کوئی فرق پڑ جائے گا اس طرح کے خروف مقتطر مختلف صورتوں میں آئے ہیں جیسے یہاں پر فرمائے کہیں فرمائے یہ ہیں وہ مخروف مقتطعات اب آگے چلتے ہیں فرمایا پہلی آیت رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے یہاں پر فرمایا گیا کہ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں قریب کی سرزمین سے مراد کیا ہے یہاں پر قریب کی سرزمین سے مراد ہے اردن شام اور فلسطین گرچہ کہ آج ان ممالک کو عرب ممالک میں شامل کیا جاتا ہے ان کا شمار عرب ممالک میں ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن اس وقت ان آیتیں کے نزول کے وقت ان کا شمار عرب ممالک میں نہیں ہوتا تھا غیر عرب ممالک میں ہوتا تھا اس لئے اللہ یہاں فرمایا کہ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے یہ پیشنگ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سار کے عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز کیے گئے تو تقریباً چھے سو دس عیسوی تھا چھے سو دس عیسوی میں چالیس سال کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے منصب پر سرفراز کیا گیا اب اس کو دھیان میں رکھئے گا چھے سو دس عیسوی میں آپ رسالت عطا کی گئی اب یہاں پر میں جو فرمایا گیا کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں اور چند سال بعد وہ غالب ہو جائیں گے کن سے مغلوب ہو گئے ہیں اور کن کو شکست دے کر غالب ہوں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دنیا دو بلاکوں میں بٹی ہوئی تھی دو سپر پاور کی درمیان بٹی ہوئی تھی ایک قیسر اور دوسرے کسرا قیسر کہتے ہیں عیسائیوں کو عیسائیوں کا بادشاہ اور دوسرے کسرا یعنی مجوسی آتش پرست ایران کے دنیا ان دو بلاکوں میں بٹی ہوئی تھی اور یہ دو سپر پاور تھے آپس میں دس تو گریبہ رہتے تھے چھے سو دس ایسوی میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے منصف پر فائز کیا گیا تو یہ ہاں پر میں جو میں نے بھی آپ سے ارز کیا کہ اردن شام اور فلسطین قریب کی زمین سے یہ مراد ہیں تو ان پر کس کا تسلط تک ایسر کا یعنی کہ عیسائی ہوگا لیکن اسی درمیان ان کے اندر میں آپس میں کچھ خلفشار پیدا ہوا اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسرا نے یعنی کہ ایران نے مجوسیوں نے آتش پرستوں نے اس پر عیسائیوں پر حملہ کر دیا 610 عیسوی میں اور 610 عیسوی میں ہی حضرت عیسی رسالت کے منصف پر فائد کی اس کو آپ گھوٹ سے دھیان میں رکھئے گا اب پانچ سال نبوت کا پانچ سال ظلم مکہ کے اندر میں اہل ایمان پر بے انتہا بڑھ گیا کہ اللہ کی زمین پر سانس لینا تک مشکل ہوگا اہل ایمان کیلئے تو اس سورے میں آگے چل کر آپ کے ساتھ آئے گا کہ اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اسی بنیاد پر اس اشارے کی بنیاد پر نبوت کے پاتھوے سال حفشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی میں نے ابھی کیا کہ ظلم جو اپنی انتیا کو پہنچ چکا تھا اللہ کی زمین پر اہل ایمان کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ نے کہا کہ تم قریب کے ملک حفشہ کی طرف چلے جاؤ وہاں کا بادشاہ عیسائی ہے اور بہت انساف پسند ہے وہاں تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو نبوت کا پانچمہ سال حجرت حفشہ واقع ہوتی ہے گیارہ مرد اور چار عورتیں حفشہ کی طرف حفشہ کر جاتے ہیں ادھر دس حجری سے لے کے پانچ حجری تک یعنی جب حجرت واقع ہو گئی حفشہ کی طرف تو دس حجری چھے سو دس عیسوی سے چھے سو پندرہ عیسوی تک یعنی نبوت کے پانچمہ سال چھے سو پندرہ عیسوی نبوت کا پانچمہ سال اور چھے سو دس عیسوی سے چھے سو پندرہ عیسوی تک ان پانچ سال کے درمیان کسرہ نے کائسر پر حملہ کر کے اردن شام اور فلسطین ان تینوں پر قبضہ کر وہاں سے رومیوں کو نکال دیا عیسائیوں کو نکال دیا کسر کو بھاگ نہ پڑا اسی درمیان جس طرح یہاں پر ان کو شکست ہوئی اور اس کے بعد میں وہی صورتحال مکہ میں تھی کہ ان کو بھی اہل ایمان کو وہاں سے ہجرت کر حبش جانا پڑا تو اسی مغلوبیت کا ذکر اللہ نے یہاں پر میں ان آیات میں کیا ہے کہ رومی قریب کی سر زمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں چنانچہ جب روم اور ایران کی یہ کشمکش چل رہی تھی ان کے درمیان آپس میں جب جنگ برپا تھی تو اس لڑائی میں مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھی کیسر کے ساتھ تھی اور کفار کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ایران کے آتش پرستوں کے ساتھ تھی اور کیوں اس کی وجہ کئی وجوات تھی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ایرانیوں نے اس جنگ کو مجوسیت اور مسیحت کی لڑائی کا رنگ دے دیا تھا اور چنانچہ اس رنگ اس رڑائی میں مسلمان ان کے ساتھ تھے ہمدردیاں ان کی مسلمانوں کی روم کے ساتھ تھی اور کفار کے ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھی آتش پرست مسلمانوں نے ان کی ہمدردیاں مسلمانوں تھی تھی ان کے ساتھ کی اس کی وجوات ہے ایک تو یہ کہ آغاز اسلام میں عیسائیوں کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ تھی اسلام کے آغاز میں جب رسالت کے منصر اور دعوت لے کر کھڑے ہوئے تو عیسائیوں کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ تھی اور دوسری بات یہ ابھی میں نے عرض کیا کہ ہجرت سے ہفشہ کے موقع پر پانچ نبوت میں اس کے بعد یہ نازل ہوئی ہے یہ صورت تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرہ سے اس پیغام کو اس قرآن کو لے کر برامد ہوئے یبریل امین تشریف لاتے ہیں فرماتے اقراب اسم ربک اللذی خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پہدا کیا جس نے جمع خون سے انسان کی تخلیق کی پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے تم کو علم سے اکرام کے ساری علم سکھایا حفشہ کے موقع پر جب جار عمر چار عورتیں حفشہ کی طرف گئیں حفشہ کی مہا وفد گیا اور بادشاہ سے کہا کہ یہاں ہمارے کچھ شرفری لوگ آئے ہیں ہمارے ملک سے غداری کر کے لہذا ہمارے پاس بھیج دو لیکن میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں حالکہ طبیل واقعہ یہ لیکن مہا کی بادشاہ نے ان کے اس مطالبے کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا یہ وجوات تھی جس کی وجہ سے مسلمان ان رومیوں پر رومیوں کو ان سے حمدد رکھتے تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ کتنے ہی برے ہوں گے انہوں نے حضرت انساء اللہ کی اولاد اللہ کا بیٹا بنا لیا وہ بھی تھی طور پر مسلمانوں سے قریب تھے اس لئے مسلمانوں کی ہمدردیا ان کے ساتھ تھی اور دوسری طب کفار تھے مشرقین تھے اہل مکہ تھے ان کی ہمدردیا ایران کے ساتھ اس لئے تھی کہ انہی کی طرح وہ بھی توہیر دیسالت آخرت کے منکر تھے اور آتش پرست آگ کو پوچھتے تھے یہ ہے وہ تاریخ جس کے بعد اللہ نے آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ رومی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں تو جب یہ جنگ چل رہی تھی اور خبر آ رہی تھی کہ کسرا کو رومیوں کو شکست پہ شکست ہو رہی ہے تو مکہ کے کفار جو تھے وہ بہت خوش ہوتے تھے خوشیاں مناتے تھے تالیاں پیٹتے تھے اور کہتے تھے دیکھو تحوید رسالت آخرت کے ماننے والے شکست کھا رہے ہیں اور ہمارے جیسے لوگ جو تحوید آخرت تو نہیں مانتے فتح ہو رہی ہے اس طرح ہم بھی یہاں پر میں تُن کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے جیسا کہ وہاں پر میں ایرانیوں نے رومیوں کو نکال دیا ہے اور مزاق پڑھا تے تُم کہتے ہو کہ توحید اللہ کے شیوہ کوئی محبود نہیں ہیں اور یہ کہ ہم نہیں مانے تو اللہ کا عذاب جو ہے تو ہم پر آ جائے گا اور یہ کہ قیامت واقع ہوں گے ہر مرے و انسان دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیے جائیں گے تو دیکھ لو ایسا کہنے والے ہار رہے ہیں اور جو ان کے مخالف ہیں وہ جیت رہے ہیں مزاق اُڑاتے کہ اگر تین سال کے عرصے میں رومی غالب آگئے تو میں تم کو دس اُٹ دوں گا اور اگر وہ غالب نہیں آئے تو تم نے مجھے دس اُٹ بہنا یہ دونوں میں شرط تیہ ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے آ کر جب حضور اکرم صلی اللہ سلی بات کہی تو رسول نے فرمایا کہ قرآن میں سنین کا لفظ آیا ہے اور اس کا اطلاق دس سے کم پر ہوتا ہے لہٰذا تم دس سال کے اندر رومی غالب ہو جائیں کہ یہ شرط لگاؤ اور دس اونٹ کی جگہ سن اونٹ کر لو تنان سے اثر شرط تیہ ہوئی اور یہ تیہ ہوا کہ دس تو امیہ بن خرب تو سا اوٹ دیں گا اور نہیں تو یہ پیشن گوئی ہے یہاں پر جو کی گئی ہے کہ رومی ابھی مغلوب تو ضرور ہو گئے ہیں لیکن وہ چند سال کے اندر غالب آ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی مطلب جو فتح نصیب ہو رہی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کم پڑ گئی ہے اللہ تعالیٰ شکلت کھا گیا ہے اس لئے جو ہے تو رومی یہ ایرانی غالب آ گئے ہیں اور اس کے بعد جو یہاں پیشن مہی جادی کہ وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ بلکہ حقیقت یہ کہ فتح جسے بھی نصیب ہوتی ہے اللہ ہی کی وجہ سے اٹھتی اللہ ہی جس کو چاہتا ہے فتح انفرت عطا فرماتا ہے اور جس کو زور اور غربہ حاصل ہوگا اس کو بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہوگا یعنی جسے اللہ اٹھاتا ہے وہی اٹھتا ہے اور جسے اللہ گراتا ہے وہی گرتا ہے ان لوگوں کو جو فتح ہو رہی ہے یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہو رہی ہے اور بعد میں رومیوں کو جب فتح ہوگی تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگی اس لئے فرمایا کہ پیشنگوئیاں ہیں اس کے اندر میں ایک نہیں ہے ایک میں دو ہے ایک پیشنگوئی کیا ہے کہ رومی چند سال کے عرصے میں غالب ہو جائیں گے غالب آ جائیں گے اور یہاں پر میں فرمایا جا رہا ہے مسلمانوں کی تعلق سے اور وہ دن ہوگا جب اللہ کی بخشی فتح پر مسلمان خوشی مطلب مسلمانوں کوئی فتح نصیب ہوگی چنانچہ دو چھے سو پندرہ عیسوی میں جب ان کو غالبہ حاصل ہو گیا رومیوں کو اس کے بعد پہ در پہ ان کو فتح پر ہوتی چلی گئی اور رومی شکست پہ شکست کھاتے گئے اپنے علاقی جو ہے تو وہ ان کے قبضے میں دیتے چلے گئے آتے آتے آ گیا چھے سو باویس عیسوی چھے سو باویس عیسوی یہ وہ سال ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی چھے سو باویس اور دوسری طرف یہ ہی وہ چھے سو باویس جو شکست پر شکر کھاتا چلا جا رہا تھا وہ اچانک خواب غفلت سے بیدار ہوتا ہے اپنی فوجوں کو جمع کرتا ہے ان کو جنگ کے لیے آمادہ کرتا ہے اکساتا ہے ان کے اندر جوز اور جذبہ بھر دیتا ہے اور اپنی فوجوں کو لے کر نکلتا ہے اور ایرانیوں پر حملہ کر دیتا ہے پھر اس کو فتح پر فتح نصیب ہوتے چلی جاتی ہے چھے سو باویس سے یہ شروع کرتا ہے اس کی فتوات چھے سو باویس سے شروع ہوتی ہے اور دو سال کے عرصے میں چھے سو چوبیس انسوی کو اتنی فتح حاصل کر لیتا ہے کہ اس کے جتنے بھی علاقے ایرانیوں نے اپنے قبضے میں لیے تھے وہ سب کے سب یہ ناصیب چھوڑا لیتا ہے بلکہ ایرانیوں کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیتا ہے اور ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش قدے کو یہ جو ہے تو مصمار کر دیتا تیس کر دیتا تبا ہو بر بات کر دیتا چھے سو چوبیس وہ سال ہے جہاں پر میں یہ پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے نو سال کے عرصے میں نو سال کے عرصے میں پیشن گوئی پوری ہو پانچویں نبوت کے پانچویں سال یہ آیتوں کا نزول ہو رہا ہے پانچویں یا چھے سال میں اور اس کے بعد آپ اندازہ لگا دیں چھے سو چوبیس یعنی نو سال اور اللہ کے رسول صاحب وقت صدیق رسول کہ کہ دس سال سے اندر کم کی شرط لگانا چنانچہ نو سال کے اندر میں اس کو یہ کامیابی ملنا شروع ہو گئی اب دوسری پیشن کو یہاں جو فرمایا اور وہ دن ہوگا جبکہ اللہ کی بخش ہوئی فتح پر مسلمان خوشیہ منائی چھے سال چوبیس اسوی ہی وہ سال ہے کہ ایک طرح اس کو فتح حاصل ہو رہی تھی رومیوں کو دوسری جنگ بدر میں مسلمان کو اللہ نے فتح جنگ بدر میں اسی سال مسلمان کو فتح اتا کر خوشیہ منانے کا موقع مسلمان میں خوشیہ منائی جب اس طرح رومی غالب ہو گئے تو امیہ بن خلف جس نے شرط لگایا تھا وہ تو رہا نہیں وہ تو فوت ہو چکا تھا لیکن اس کے ورثہ نے بلاخر سو اونٹ حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا اور اس کو لے کر حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عکم صلی اللہ کے پات تشریف لیا اور کہا کہ یہ 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 موٹ ہے اب میں اس کا کیا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا جس وقت یہ شرط لگی تھی اس وقت جو ہے تو جوہ کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی جوہ حرام نہیں ہوا تھا لیکن اب جوہ کی حرمت نازل ہو چکی ہے اس لئے جو ہے تو اس کو اب تم خود نہ رکھتے ہوئے صدقہ کر دو چنانچہ حبوب اگر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ تمام صدقہ کر دیا اس طرح قرآن کی یہ دونوں پیشنگ ہوئی یہاں پر میں پوری فرمایا اللہ نستط عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے مطلب یہ کہ اللہ تبارک تعالی ہی جو ہے اسی سے نستط حاصل ہوتی ہے اللہ تبارک تعالی کی جو فیصلے ہوتی وہ زبردست ہے اس کے فیصلے کے اندر میں کوئی مضاہمت نہیں کر سکتا کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالی جو بھی فیصلے کرتا ہے اس کا بنیاد ہوتی ہے اس کی وہ عدل اور رحمت پر ہوتی ہے اور فتح و نفت اللہ اسی کو خویماتا ہے جو اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا لیتے ہیں ایسا نہیں کہ اللہ کسی کو بھی فتح و نفت نفت ہے تو فرمایا کہ وہ زبرطت اور رحیم ہے یعنی اس کے فیصلے جو ہے عدل اور رحمت کی بنیاد پر ہوتے ایسا نہیں ہے وہ قوموں کو لڑا ایک جگہ بیٹھ جائے اور تماشا دیکھتے نہیں بلکہ عدل اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ رومی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور وہ دوبارہ غالب ہوں گے مسلمانوں کو خوشیاں بھی تو ظاہر بین آکے اس پر ہسی مزاگ کر رہی تھی ان کو یقین نہیں آرہ تھا ظاہر میں وہ سمجھ رہے تھے ظاہر کو دیکھ کر کہ یہ کریں گے اور یہ رومی اتنے بڑی طاقت کسرہ سے ایرانیوں سے سکھت پر خیطت کاتے چلے جا رہے یہ دوبارہ ایسا غلب حاصل کر دیں گے اس کو فرمایا اللہ کا وعدہ تھا اللہ کے وعدہ پورا ہوا اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اب اس کے بعد میں آگے اللہ نے ارشاد فرمایا لوگ دنیا کی زندگی کا بزاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہے یعنی دنیا کے اندر میں آخرت کے تعلق سے اللہ کی بے شمار نشانی موجود ہیں اور آخرت کے تعلق سے اللہ نے کوئی ابحام نہیں چھوڑا کوئی کمی نہیں کی بلکہ ہر طرح سے ہر پہلو سے انسانوں کو یہ بات بتایا اللہ دلیل کے ساتھ میں تمام انبیاء اللہ نے کتاب نازل صحیح پہ نازل ہوئے آج اس قرآن میں بھی کہ آخرت واقع ہوکر رہے گی ہر حال میں ہوکر رہے لیکن لوگوں نے اس کو سنجیدگی سے لیا نہیں ظاہری پہلو کو دیکھتے رہے اور آخرت سے گاتل رہے جتکہ یہ خود انکار کر کے اپنے غفلت کا ثبوت دے رہتے آگے فرمایا کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور کے لئے پیدا کیا ہے اب یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر میں آغرط ہی کے تعلق سے جو بیان کیا اس میں نشانی ہے فرمایا کہ انہوں نے کبھی آپ میں غور نہیں کیا یعنی اپنے باطل میں اٹر کر انہوں نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جتکی چیزی ہیں ان کو غور و فکر نہیں کیا ان پر تدبر نہیں کیا ان نشانیوں پر انہوں نے توجہ نہیں دی اگر یہ اپنے آپ میں غور و فکر کرتے اپنے باطن میں اٹر کر اور ان سارے کائنات پر نظر ڈالتے تو یہ حقیقت تک پہنچ جاتے کہ اللہ نے یہ کائنات یونی بن بن نائی اور انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائیں گا اور دنیا کا حساب کتاب لے گا تو جو لوگ اپنے باطن میں اتر کر آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتی بھی چیزیں ہیں ان پر غور کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں تفکر کرتے ہیں غور مجید نے ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَيَتَفَقَّرُ فِي خَلْقِ السَّمَعَوَاتِ وَلَرْدِ کہ وہ آسمان اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں جب غور و فکر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کہتے ربنا ما خلقت آزب آتلا کہ اے سیزول نہیں پیدا کیا ہے سبحان اکا پاک تیری ذات کہ تُو بیکار اور عبس کام کرے سیزول کام کرے فَقِنَ عَذَابَ النَّار پس تُو ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لے غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جس کی نشاندی کی جا رہے ہیں کہ پھر وہ پر غور کرتے تو بکار اٹھتے ہیں کہ پرور دگار تُو نے بیکار عبس نہیں کیا ہے پاک تیری ذات کہ تُو یہ کام کرے پس تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بجائے مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں یعنی رب کی ملاقات سے منکر ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کے منکر ہے کہ مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے ہم حاضر ہوں گے ہمیشہ ہر دور کے اندر میں مشرقین نے آخرت کو جھٹلایا ہے انکار کیا ہے تحویر رسالت آخرت ہر نبی نے دعوت دی ہے لیکن ہر دور کے مشرقین نے سب سے زیادہ مزاگ آخرت اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اب یہاں پر میں آخرت کے تعلق سے تاریخی دلائل دیے جا رہے ہیں اور یہ تاریخ کہاں کی بیان کے جاری فرما رہا ہے ان لوگوں سے مشرقین مکہ سے کہ بہت دور کی بات تو چھوڑو خود تمہاری اپنی زمین میں تمہاری اپنی تاریخ پر غور فرمو تمہاری اپنے زمین میں کیسی کیسی لوگ گزرے ہیں کہ آج تم آخرت کا انکار کرتے ہو اور اپنی طاقت پر اپنے سامان پر اپنی قوت پر غرور اور تکبر کرتے ہو لیکن تمہاری کوئی بھی ساتھ نہیں ہے تمہاری سرمین پر جو قومیں گزری ہیں وہ تم سے کہیں زیادہ طاقت ور تھی عسکری قوت میں بھی وہ تم سے بہت زیادہ طاقت ور تھی اور تمدنی اور تعمیری تھی لحاظ سے بھی وہ تم سے بہت زیادہ طاقت عرب کا کیا حالتہ ساری دنیا جانتی ہے عرب میں تو کوئی حکومت تھی نہیں کوئی بادشاہ تھی نہیں کوئی فوج ان کی تھی نہیں قوائل عظام تا قوائل سسسٹم تھا ہر قبیل و فرقہ ایک دوسرے ایک خون کا پیاسہ تھا طاقت ور کمزور پر حکومت کرتا کمزور کو دبا کر رکھتا تھا جس کی علاقی اس کی بحث والا قانون چلتا تھا وہاں پر تو فرما رہا ہے کہ تمہارے پار تم تو ان کے پاسنگ میں بھی نہیں ہو لیکن پچھلی قوم ہو اشارہ کن کی طرف ہے قوم آد کی طرف قوم سمود کی طرف قوم مدین کی طرف ان پر جو عذابات نازل آئے عرب کا بچہ بچہ اس بات اللہ کی نبیوں کا اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا آخرت کے دن کا انکار کیا تھا اب ان کے اندر کیسی زبر طاقت قوم آد کے بارے میں اللہ تبارہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سور فجر نے فرمایا عَلَمْ تَرَا كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد اِرَمَ ذَاتِ الْإِمَاد اللَّةِ لَمْ يُخْلَق مِثْلَوَ فِي الْمِلَاد کیا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آدھ اِرَم کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا جن کے معنین کوئی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی تھی قوم آدھ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ وہ قوم تھی جس کے معنین کوئی قوم دنیا میں پیدا نہیں کہی اور سمود جو وادی میں چٹانوں میں تراشتے تھے وادیوں میں چٹانوں میں تراشتراش کر محل بناتے تھے تعمیرات کرتے تھے اور پھر فرعون الزلعوتار اور میخے والے فرعون یہ مثالیں ان کے مقاللے میں ان کی کیا بسات تھی مجھدگی نے مقا کی فرعون کتنا زبردست طاقتور تھا اپنے وقت کی سپر پاور تھا فرعون مصر وقت کی سپر پاور تھی یہ فرعون وہ ہے جس نے انا رب اللہ کا نعرہ لگایا تھا اور غرور اور غمان سے کہا تھا اپنے وزیر سے آئے عمان سیڑھی لگا تو میں اوپر چڑھ کر دیکھو تو کہ موسیٰ گھر اب کہاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی پوری فوج سمیچ دریہ نیل میں گھر کر دیا اور اس کی لاش کو قیامت تک کیلئے سورہ یونس اللہ یہ سپر پاور مصر اس کا بادشاہ جو اپنی طاقت کے گھن میں دھوبا ہوت آج بھی اس کی لاش مصر کے اجائب گھر میں موجود ہے تمام دنیا انسانیت کی عبرت بنی ہوئی چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کو رسول کو جھٹلانے اور آخرت دن کا انکار کرنے والے کا دیکھ کیا انجام ہوتا ہے تو یہاں پر ان لوگوں سے یہ ہی کہا گیا کہ کیا یہ کبھی لوگ زمین میں چیلے پھر نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں انجام نظر آتا جن سے پہلے گزر چکی ہیں اور اس کے بعد میں نمرود کا دیکھ لو اتنا بڑا موجزہ دیکھنے کے بعد میں اس زمین سے اکھار تھے کہا اور علامیوں نے جب اس پر جنگ کی تو یہ جنگ میں ہارا اور اس کو قیدی بنا کر نمرود کو لوگ لے کر گئے تھے تو درست عبرت اس کے اندر میں مشہدی کے مکلے کی کہا کہ اگر یہ جلے پھر جتی تو ان لوگ انجام زر آتا ان سے پہلے کیونکہ یہ بھی جو ہے تو آخرت کی انکار یہ کہتے تھے کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جب کہ یہ بوسیدیا ہو چکی وہ کہتے تھے جو کچھ بھی یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز ہرگز اٹھائیں نہ جائیں تو فرمایا یہی کہنے والوں کا انجام تم اپنی سرزمین میں دیکھ چکے ہو اپنی تاریخ پر نظر ڈالو یہ جو ہے نا یہ انہی کی سرزمین بلکہ قوم سمود کے کھنرات تو آج تک موجود ہیں اور رسول اکرم جب یہاں سے صاحب اکرم پر لے کر گزرتے تو کہتے تھے یہاں رکنا کے بارے میں ہم سب جانتے کہ پتھر کی بارش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بحر مردار کے اندر میں غر کر دیا تو فرمایا کہ ان کی انجام پر تم نظر رکھو یہی انجام تمہارا ہونے والا ہے جو ان کا عوضہ ہے یہی پر میں اپنے درش کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے اگلے اس کے مزید آیتیں لے جائے گی اللہ تعالی دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے کتاب پر سمجھ کر عمل کرنے اور پڑھ کر سمجھ کرنے عمل کرنے کی توفیق دار